سبسکرائب کیجئے پالٹیک گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اول پر کلک کریں ہائی آپ سب کا سواگت ہے پالٹیک گروہ یوٹیوب چینل میں اور میرا نام ہے اکسکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں تو فرنٹس آج کے سیشن میں ہم جاننے والے ہیں اپ ڈیٹ اینڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں تو فرنٹس کس طریقے سے ہم اپنے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرتے ہیں جو ہم سوفٹ ویرس میں اور لیڈی انسٹال ہوتے ہیں اور جو بھی اپ ڈیٹ اینسٹال ہوتی ہے اس کے اپ ڈیٹ اینڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یا آزم جانیں گے اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یدی آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کریں تو چلیے میں اپنی اپ ڈیٹ اینڈ کو اوپن کر لیتا ہوں میں نے یہاں اور لیڈی اوپن کر کے رکھا گیا یدی یہ آپ میں یہاں پر روٹ یوزر پر ورک کر رہا ہوں یدی آپ ورک کر رہے ہیں شوپر یوزر پر یعنی کہ جہاں پر آپ پر ڈولر سمبل آ رہا ہے تو آپ کو سوڈو لگا کر کمانڈ کو چلانا ہے اور یہاں پر میرا روٹ یوزر پر ورک کر رہا ہے تو اس لیے میں روٹ یوزر کے دوارہ اپنے سوفٹر کو اپ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ کروں گا جو کہ میں ٹرمینل کے دوارہ کرنے والا ہوں تو فرنڈز میں آپ کو ایک بات رو بتانا چاہتا ہوں یدی آپ نے ابھی تک ہماری ریپوزیٹری فکس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ جرور دیکھ لیجئے یدی آپ نے اپنی ریپوزیٹری فکس نہیں کی تو آپ کی کوئی بھی اپ ڈیٹ اور اپ ڈیٹ نہیں ہوگی اور آپ کو ایرر آ جائے گا تو اسی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ریپوزیٹری کو فکس کر لینا ہے سب سے پہلے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ورک کرنا ہے تو یدی آپ کو یہاں پر ڈولر سیمبل دکھا دے رہا ہے تو آپ کو یہاں کمانڈ لگنی ہے شوڑو اپ ڈیٹ ہائیفن گیٹ اپ ڈیٹ اور یدی یہاں پر میرا یہاں پر سوپر یوزر نہیں روٹ یوزر ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کروں گا اور انٹر پریس کروں گا اس کے بعد میری اپ ڈیٹ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی جو بھی اپ ڈیٹس اس کے یہاں پر انسٹرول لائیے یہ پانچ سے دس منٹ اور جتنی بھی آپ کے اپ ڈیٹس ہوگی اسے انسٹرول کرنے میں لگ بگ جتنا بھی ان کا اپ ڈیٹ آیا ہوگا ان کا اتنا ہی ٹیم لے گا تو فرنٹس اب اس طریقے سے آپ اپنی سب ہی اپ ڈیٹس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے میری یہاں پر اپ ڈیٹس انسٹرول ہو چکے ہیں پوری جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہے میں سبھی ہم میری اپلیکیشنز اپڈیٹ ہو چکے اور یدی آپ کو اپگریڈ کرنی ہے اپنے اپلیکیشن کو یہ کمانڈ دینی ہے تو آپ کو کمانڈ دینی ہے apt-get upgrade اپگریڈ لکھنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے آپ کی جو بھی اپلیکیشن ہوگی وہ سبھی یہاں پر اپگریڈ ہو جائے گی آپ کو یہاں پر وائی پریس کرنا اور انٹر پریس کرنا ہے جو بھی آپ کی اپگریڈ ہونے کے لئے اپلیکیشنز ہوگی ہوئی سبھی اپگریڈ ہو جائے گی آپ کو یہاں سے دو سے تین منٹ لے گا اور جتنا بھی آپ کا ڈیٹا جتنے بھی سپیڈ سے ریکوار ہوگا یعنی جتنا بھی آپ کے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوگی اتنا ہی جلدی آپ کا سارے اپلیکیشن اپگریڈ ہو جائیں گے تو فرنس اس طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن کو اپگریڈ اور اپڈیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے ہو تو لائک کریں اور سسکرائب کریں Thank you so much فرنس